بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون کو ہونے والے عذاب کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور قاری خلیر الرحمن اہل حدیث عالم اپنی کتاب پہلا زینہ صفحہ نمبر 81 اور 82 میں لکھتے ہیں صبح شام تمام فرعونی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں لیکن مصر کے عجائب گر میں آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے اور کبھی بھی مصری پریشان نہیں ہوئے کہ صبح و شام لاش کہاں غائب ہو جاتی ہے اس لیے کہ فرعون کی لاش وہاں سے غائب نہیں ہوتی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن کریم سچا ہے وہ یقیناً بلا ناغہ آگ پر پیش ہوتا ہے لیکن اس پیشی کو بھی برزخ میں رکھا گیا یعنی ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہائل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھنے سے قاسر ہیں اب کوئی یہ اتراز کرے کہ جب ہمیں وہ پیش ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو پھر ہم کیسے مان لیں تو اس کے جواب میں ہم اتنا عرض کریں گے کہ وہ پیش ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ کس طرح پیش ہوتے ہیں ہم اس قیفیت کو نہیں جانتے اور نہ ہی جاننے پر مکلف ہیں وضاحت دراصل عقیدہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے جو جس فرقے سے وابستہ ہے اس کا عقیدہ اپنے فرقے کے اکابرین کے اقوال پر مبنی ہے اب لوگ اس کا ثبوت کتاب اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ بات ان کے لئے ممکن ہی نہیں پھر جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بیان کردہ کوئی بات رکھی جاتی ہے تو یہ فرقہ پرست اس کی وضاحت بھی نہیں کر پاتے اس لئے کہ ان کے تو عقائد ہیں ہی خلاف قرآن و حدیث اب یہ اس طرح کا طرز عمل اختیار نہ کریں تو اور کیا کریں ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جی بس اب مردے اور ہمارے درمیان برزخ آگئی آگے ہمیں کچھ نہیں معلوم حالانکہ صاف اور سمجھ میں آنے والی بات تو یہ ہے کہ آل فرعون پر ہونے والے عذاب کا تعلق اس دنیا اور یہاں موجود مردہ لاشوں سے بلکل نہیں بلکہ یہ تو جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں قرآن بتاتا ہے جہنم کی آگ ہے جس پر وہ صبح وہ شام پیش کیے جاتے ہیں سورة المؤمن آیت نمبر چھے علیس اپنے باطل عقیدے کو چھپانے کے لیے اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمن نے النارو کا ترجمہ آگ کر دیا تاکہ ان کے مقلدین کو معلوم نہ ہو کہ یہاں النارو سے مراد جہنم کی آگ ہے کیونکہ اگر صحیح ترجمہ کر دیتے تو ہر کوئی سمجھ جاتا کہ یہ دنیا کا معاملہ نہیں بلکہ عالم برزخ یعنی جہنم میں دیے جانے والا عذاب ہے اہل حدیث مفتی عبداللہ جابر دامانوی اپنی کتاب عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 23 اور 24 میں لکھتے ہیں اس آیت میں آل فرعون صبح وہ شام جس آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں وہی عذاب قبر ہے یقیناً آپ لوگوں نے علاماء فرقہ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہوگا کہ اپنے فرقے کے عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا یہ قرآن کی معنوی تحریف نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر عقائد رکھنے والے یہ فرقہ پرست اس دنیاوی قبر کو بھی برزخ قرار دیتے ہیں ملاحظہ فرمائے عالم فرقہ اہل حدیث مولانا عبدالرحمن گیلانی اپنی کتاب روح عذاب قبر اور سماع موتا صفحہ نمبر 18 پر لکھتے ہیں پھر اس پر موت آتی ہے یعنی قبر کی زندگی یا برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے شیعہ افراد کا عقیدہ دیکھئے شیعہ عالم سید عبدالحسین اپنی کتاب معاد صفحہ نمبر 78 اور 89 پر رغم تراز ہیں برزخ اس عالم دنیا کے پردے میں ہے ممکن ہے بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ عالم برزخ اس طول اور تفصیل کے ساتھ کہاں واقع ہے یقینا ہماری عقل اس حد تک نہیں پہنچتی کہ ہم اسے سمجھ سکیں ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ عالم برزخ اس عالم دنیا سے پردہ اور غیب میں ہے اور اسے سمجھنے کے لیے روایات میں بہت سی تشبیحیں وارد ہیں مثلا یہ کہ یہ دنیا معا اپنی زمینوں آسمانوں وغیرہ کے عالم برزخ کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے ناپیدہ کنار سہرا و بیانبا میں ایک مختصر سا حلقہ ہو جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے وہ ریشم کے کیڑے کی طرح یا اس بچے کی طرح جو شکم مادر میں محدود ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ وہ بظاہر رہتا ہے اسی دنیا میں اور کہیں جاتا نہیں لیکن اب اس کی محدودیت باقی نہیں رہ جاتی اس کے لیے زمان و مکہ کی کوئی قید نہیں رہ جاتی کیونکہ یہ قیدیں اسی دنیا تک محدود ہیں جو عالم مادہ و طبیعت ہے اسی طرح احمد رزا خان بریلوی صاحب اپنی کتاب روحوں کی دنیا صفحہ نمبر 38 میں لکھتے ہیں اسی لیے علاماء فرماتے ہیں کہ دنیا کو برزخ سے وہی نزبت ہے جو رحم مادر کو دنیا سے پھر برزخ کو آخرت سے یہی نزبت ہے جو دنیا کو برزخ سے اب اس سے برزخ وہ دنیا کی علوم و ادراکات میں فرق سمجھ لیجئے وہی نزبت چاہیے جو علم جنین کو علم اہل دنیا سے واقعی روح تائر ہے اور بدن قفص اور علم پرواز پنجرے میں پرندے کی پرفشانی کتنی ہاں جب کھڑکی سے باہر آیا اس وقت اس کی جولانیاں قابل دید ہیں ان مسلک پرستوں کی اکثریت اسی عقیدے کی حامل ہے قاری محمد طیب دیوبندی نے تو اپنی کتاب عالم برزخ میں متعدد جوٹے چشمدید واقعات بیان کر کے اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ کچھ واقعات کا تعلق انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی جوڑ دیا ہے لیکن حوالہ کسی بھی حدیث کا نہیں دیا اس طرح ان سب کی تحریروں میں عذاب قبر کے حوالے سے حیات فی القبر کے سلسلے میں ان کے مشترقہ عقیدے کی جھلک نمائی طور پر نظر آتی ہے دراصل ان لوگوں کے پاس قرآن و احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر اپنے خودساختہ عقائد کے لیے بہت سارے دلائل ہیں اور یہ سب موضوع اور منکر روایات یا جھوٹے افسانوی واقعات پر مبنی ہیں انہی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ کی غلط تشریحات کی جاتی ہیں جس کی مثالیں ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور کئی ابھی آگے آئیں گی اوپر بیان کردہ فرقہ پرستوں کے بیانات سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ لوگ اسی زمینی قبر کو برزخ ثابت کر رہے ہیں یا اس قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہہ رہے ہیں جب قرآن کہتا ہے مردہ ہیں زندگی کی رمق نہیں اور نہیں شعور رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں مر جانے والے یہ جسم انہیں موت آ چکی ہے ان میں زندگی کی رمق نہیں پھر نامعلوم کیسے اس زمینی قبر میں برزخی زندگی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مرنے کے بعد کا وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں ہے یعنی تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے یا جہنم میں اس بارے میں ہماری عذاب قبر پوسٹ نمبر ایک کا متعلیہ کریں کہ انسان کی آخرت کب شروع ہوتی ہے موسیقا